بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یسان اکویر میں ساتھ موجود ہیں امبیسیڈر عبدالباسد تین انتہائی اہم معاملات ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان اس وقت عالمی سفارتی منظر نامے پر کہاں کھڑا ہے بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے وزر خارجہ ہیں اس حکومت کا چہرہ ہیں شہباز شریف کیا اندرونی سیاسی مسائل میں الجے ہوئے یہ دو لوگ پاکستان کی سفارتی پالیسی کو ایک ایسے وقت میں جب دنیا بہت بڑی تبدیلی سے گزر رہی ہے چین امریکہ کا جو کردار تھا میڈل ایسٹ میں انٹرلوکیوٹر کا پیس میکر کا اپنی طرف سے ویسے تو اس نے کبھی پیس میک کیا یا نہیں وہ آپ کے علمے ہیں لیکن چین اس کو ٹیک اوبر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ کبھی سالسی قرار ہے سعودی عرب اور ایران کی کبھی وہ آفر کر رہا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ڈائلوگ فسیلیٹیٹ کرنے کے لئے تیار ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں بشار الاسد کی اور سعودی جو وزیر خارجہ ہیں دورے ہو رہے ہیں ایک ایسے وقت میں پاکستان جو عالمی سینٹر سٹیج ہے اس سے کمپلیٹلی میسنگ نظر آ رہا ہے ایک یہ معاملہ ہے بلاول بھٹو زرداری کا دورہ ہونا ہے پانچ مئی کو انڈیا کا اس میں ہماری کیا توقعات ہونی چاہیے کہ وزیر خارجہ جب جائیں گے تو کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے کہ نہیں جو کشمیری خوریت لیڈرز ہیں ان سے ملاقات کریں گے یا نہیں کس قسم کا بینچ مارک سمجھتے ہیں کہ باسل صاحب موجود ہے بلاول بھٹو زرداری کے لئے یہ معاملہ ہے پھر نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ ان کی ملاقات محمد بن سلمان سے کس تناظر میں ہوئی ان دو معاملات پر اور پھر ایک جو حامد میر صاحب انکشافات کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کشمیر کا سودہ کر دیا باسل صاحب کے پاس اس کے حوالے سے کیا انفرمیشن موجود ہے تھینکیو باسل صاحب بہت بہت شکریہ ابھی ہم شو کر کے آئے ہیں نیچے تو آپ نے وقت دے دیا آپ کی تو بہت بہت شکریہ تو باسل صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان جو مسنگ ہے اس وقت عالمی سفارتی منظر نامے سے کتنا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوسٹلی ہے کسی ایک ملک کے لیے خاص طور پر پاکستان جیسا ملک کہ آپ ایک ایسے وقت میں جب عالمی سطح پر تبدیلیاں ہو رہی ہیں کوئی ریجنل ریالائنمنٹ نئی علاقائی صف بندیاں ہوتے ہوئی نظر آ رہی ہیں پاکستان اس نوے ہیں جب آپ کے اندر سیاسی ایک لحاظ سے بے چینی ہو افرت افری ہو تو یہی ہوتا ہے پھر اگر آپ اندرونی اعتبار سے کمزور ہیں تو بیرونی محاص پہ تو پھر وہ ایکٹیویٹی نہیں ہو پاتی نا یہ تو یہ سیسا سمپل از دار نہیں جو ابھی تک جو آؤٹریچ رہا ہے بلاول کا انہوں نے کچھ دوریں تو کی ہیں ملاقات پہ نہیں آؤٹریچ کیا رہا دیکھئے اتنا سمرقن میں اتنی امپورٹنٹ میٹنگ تھی اگوانستان پہ انہوں نے مس کر دی ہنہ ربانی کھر ہنہ ربانی کھر صاحبہ کو بھیجوا دیا حالکہ ان کو خود وہاں پہ ہونا چاہیے تھا چین کی وزیر خارجہ بھی تھے روس کے وزیر خارجہ بھی تھے اور پھر امریکہ پہ زیادہ توجہ ہے somehow i do not know for what reason اور میں بھی میں بھی سرپرائز ہوں کہ وائے بلاول is going to now انڈیا اور آپ نے کہا کہ حریت سے ملاقات ہوگی نہیں دیکھیں یہ میٹنگ ہو رہی ہے گوہ میں حریت کی لیڈرشی وہاں تو نہیں جا سکتی وہ ویسے بھی ساری ہی لیڈر اتحار جیل میں ہے مسئلہ تعلن سے لے کر کسی ایک بندے سے ملاقات کر سکتے ہیں ہمارا ہائی کمیشن ایرینج کروانا چاہے تو نہیں کروا سکتا نہیں کیونکہ دیکھئے اب تو جب دو ہزار سولہ میں ہمارے آنا تھا نہیں پندرہ میں جب آنا تھا نہیں اپنا ستاج عزیز صاحب نے اور یہ پچیس آگست کو وزیٹ ہونا تھا اور اس میں ہم نے بڑی کوشش کی ایک حریت کے لیڈر سے ملاقات کروا ہے لیکن بی جے پی کی حکومت میں انکاس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کچھ لیڈر وہ تو پریسیڈنٹ سیٹ کر چکے تھا نواز شریف صاحب اس سے ایک سال پہلے چودہ لیکن اس اس وقت نہیں پریسیڈنٹ تو بات اس لحاظ سے سیٹ ہوا نا کہ انہوں نے جو حریت لیڈرشپ تھی ان کو گرفتار کر دیا نیو دیلی ائرپورٹ پہ آنا کے بعد گرفتار کر دیا اس کے بعد اجازت ہی نہیں دی اور اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ جو حریت لیڈرشپ ہے ہمارے اپنی سنکشنزیں بھی نہیں آتی ان کو اجازت ہی نہیں ملتی تو لیڈرشپ ہے ہی اب بہائی دہ بار سے تو کیا کیا جائے نہیں ان کے کسی ریپرزنٹیٹیو سے تو ملاقات ہو سکتی ہے کوئی ایک شخص جو ان کے نمائندے کے طور پر آگے ملاقات کر لے وہ نہیں کرنے دیں گے نا بھارت کی لیڈرشپ نہیں کرنے دی کی ان کو تو لہٰذا اس اس موقع پہ یہ بات کرنا ہے کہ جی حریت لیڈرشپ سے ملاقات ہو یہ میرے خیال میں اپنے آپ کو بے اکوف منانے والی بات ہے یا خامخواہ کی تنقیق کرنے والی بات ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ کہیں گے کہ جی یہ تو ملٹی لیٹرل ایک میٹنگ ہے یہ کوئی بائی لیٹرل وزٹ نہیں ہو رہا کہ حریت لیڈرشپ سے ملاقات ہو لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب ملٹی لیٹرل میٹنگز بھی ہوئی ہیں ایشیا پیسیفک ایشیا یورپ کی میٹنگ وہاں پیسن کی ہوتی رہی ہے اس میں ہمارے فورن سیکٹریز بھی جاتے رہے ہیں وہاں حریت لیڈرشپ سے ملاقات بھی ہوتی رہی ہے تو یہ کوئی بات نہیں ہے لیکن چونکہ یہ گوہ میں ہو رہی ہے ملاقات نیو دیلی میں نہیں ہے تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ممکن ہے ہمارے وزیر خارجہ کے لیے کہ وہ ملاقات بلاول کی جو تقریر ہے اس تقریر کے حوالے سے وڈیو تنگ کے ٹاکنگ پوائنٹس میں کیا پاکیز زائرہ کے ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے شنگھائی تعبون تنظیم کے فریم برک میں کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں آپ نے اس پر بات کرنی ہے لیکن کچھ ریجنل مسائل ہیں خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کے جو بائی لیٹرل مسائل ہیں وہ اوورال جو شنگھائی تعبون تنظیم کا ایجنڈا بھی ہے اس کو افیکٹ کرتے ہیں ڈو یو ناٹ تنگ کے بلاول شوڈ ٹیک ڈیم آپ فر ایکجامپل کشمیر انہوں نے تو بلاول آپ نے تو اپنے ٹرو میں کہہ دیا ہے کہ وہ کوئی بائی لیٹرل ایشیو ڈسکس نہیں کریں گے ریز نہیں کریں گے میں تھوڑی سی اس لیے تصحیب ہی کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کے ویورز کے لیے خاص طور پر کہ جو کشمیر کشو بائی لیٹرل ایشیو نہیں ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ بات ہے جو ہمارے لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے ہم نے یہ ضرور ایگری کیا بھارت کے ساتھ شملہ اکرمنٹ میں انیس سو بھاتر کے کہ ہم اس کو بائی لیٹرل ڈسکس کر کے سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ بائی لیٹرل ایشیو ہے یہ ڈسپیوڈ ہے اس کو اسی تناظروں میں لینا چاہیے اب دیکھئے نا میں یقین تو پوری طرح لیکن میں مجھے اس بات پہ ہے کہ سب لوگ اپنی تقاریم میں اگوانستان کا ذکر کریں گے ٹھیک ہے اس پہ یو این سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشنز ہیں ٹو فائی نائن تھری ہے ٹو سکس ون فائیو ہے جو بھی ریزولوشنز ہیں ان کا ذکر ہو جائے گا اگوانستان کا کہ جی آپ برارڈ بیسڈ کارمنٹ بنائیے آپ یہ کیجئے وہ کیجئے خواتین کو رائٹ زیجئے تو یہاں کشمیر کا ذکر کیوں نہیں کر سکتے کہ مگوزہ کشمیر میں بھی جی تو آپ حلا ٹھیک کر دیجئے لیکن وہ کریں گے نہیں آئی نو کہ یہ نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت جو ایک کوشش یہ بھی ہو رہی ہے انڈر یو ایس پریشر بھی ہے کچھ ہمارے اندر بھی ایک لوگ کچھ ایک خواہش ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات وہ کہتے ہیں نا بریک دائیس میں اس بریکنگ آئیس کے بڑے خلاف ہوں سچی بات تو یہ اس سے نکلتا کچھ نہیں ہے ہوتا یہی ہے کہ ہم دوبارہ انگیجمنٹ شروع کر دیتے ہیں ایک بخصت فیوٹائل منیلس ایک پروسس میں لگ جاتے ہیں اور بھارت یہی چاہتا ہے اس وقت بھی وہ بھارت یہی چاہتا ہے کہ اس طریقے پاکستان کے ساتھ ایک لحاظ سے انگیجمنٹ کا پروسس شروع ہو جائے چاہے وہ ستری لیول پر ایک سپرفیشل ہی کیوں نہ ہو اور میں اتنی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں بیڈاویل صاحب ہاتھ جوٹے کرنا چاہتا ہوں کہ چلیے آپ جا رہے ہیں یہ غلط فیصلہ ہے میرے حساب سے میں چاہیے تھا کہ ہم اپنی پارٹیسپیشن کو تھوڑا سا نیچے لاتے ہیں جہاں وزر خارجہ نے جانا تھا وہاں پر آپ نے سٹیٹ منسٹر بھیجوا دیا جہاں آپ فورن سیکٹریہ سٹیٹ منسٹر کو بھیجوا سکتے تھے وہاں آپ خود جا رہے ہیں اور اب دیکھیں نا آگے سمٹ بھی آنے والی ہے جولائے میں سی او کی تو میں توقع رکھتا تھا کہ اس ملاقات میں کانسل آف فورن میسٹر نے آپ ایم ایم ایس کو بھیجوا دیتے سمٹ میں آپ بے شک فورن میسٹر کو بھیجوا دیتے لیکن یہاں پہ چونکہ ہم شاید اس ڈپلومسی کی جو نیوانسز ہیں یا باریکیوں کو سمجھتے نہیں ہیں کشمیر کا معاملہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے لیکن اس وقت حالات یہی لگ رہے ہیں کہ جو ایک پالیسی پہلے سے چلی آ رہی تھی کہ ہم نے کشمیر پہ پھر حال بات نہیں کرنی اس کو ایشو نہیں بنانا کوشش یہ کرنی ہے کہ صحیحے سے معاملات بحال ہو جائیں بھارت کے ساتھ ایک ڈائلوگ پروسس چل پڑے یہی کوشش ہے اس وقت اور بڑی بیری انفورٹنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بھی سیکنڈ کر رہے ہیں جو حامد میر صاحب نے انکشافات کیے ہیں رزیم زارہ صاحبہ کے پروگرام میں ویسے وہ ہمیشہ الٹائمڈ وہ وقت گزر گیا اس وقت پچیس لوگوں نے ملاقات کی وہ آف دا ریکارڈ تھی یا تو آپ آف دا ریکارڈ ریمینز آف دا ریکارڈ آج کیا ضرورت پیش آئی آپ کو یہ کرنے کی